السلام علیکم ویلکم دو تو ہنر کی دنیا پہلے تو آپ سب کو سوری کافی دنوں بعد میں نے ولوگ اپلوڈ کیا ہے ہاں جی کیونکہ میں کافی بیزی تھی آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں نے پاکستان ٹوئر کے ولوگ کی سیریز بنائی تھی اور کافی ولوگ شیئر بھی کیتے لیکن کچھ ولوگ رہ گئی تھی تو میں نے کہا وہ بھی اپلوڈ کر دیتی اور جس نے اب تک میرے پریویس ولوگ نہیں دیکھے وہ جا کے دیکھ لیجئے مری سوات اپٹر بات کافی میں نے آپ لوگوں کو جگہ دکھائیں لیکن اب ہم لوگ اپنے کراچی واپسی آنے لگے تو پہلے اسلامباد آنا تھا تو اسلامباد پہنچ گئے اور اسلامباد کی سب سے مزے کی چیز کے ہر جگہ آپ کو ٹریز نظر آئیں گے اسلامباد بہت گرین ہے ماشاءاللہ سے میں مانتی ہوں کہ اسلامباد کے روڈز بہت زیادہ کلیر تھے ٹرافک نہیں ہوتا ماؤنٹنز نظر آتے ہیں ٹریز ہوتے ہیں انبائرمنٹ بہت پیسفول ہوتا ہے لیکن سٹل مجھے اپنے کراچی سے زیادہ نہیں پسند آیا کہ کراچی میں میرا دل ہے اور مجھے ساتھ ہے کہ کراچی کراچی ہے اور یہاں پر ہم نے کہا کہ تھوڑی دور رک جاتے ہیں تھوڑا سٹے لیتے ہیں تھوڑا بہت کام دے وہ کرتے ہیں پاپا لوگوں کو بینک سے کام تھا تو وہ لو وہاں چلے گئے اور ہم نے کہا بچوں نے کچھ کھا لیتے ہیں تو ہم یہاں پر آگئے سوفی برینڈ میں ویسے تو یہاں پر فروزن آئٹم ملتا ہے لیکن ان لوگوں نے نیو چیز شروع کی تھی کہ لوگ فرائے کر کر بھی دے رہتے ہیں فاس فورد تو ان کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے آپ لوگ بھی لیں ان کی براؤنی تو ہر جگہ ہے اور یہاں پر بس میرا موڈ ہو گیا آئس کریم کھانی ہے تو کھانی ہے اور براؤنی آئس کریم میں نے سلی تھی بہت ڈیلیشیس تھی سب اوئے 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 ان کی کیا آئس کریم تھی فل ٹوپن کر کے اوپر چاکلیٹ تال کے انہوں نے دی اور مجھے یہاں مزا آ گیا سامنے یہاں پر سٹیک ہاؤس تھا اور جس کو سٹیک کھانی وہ سٹیک کھالے اس طرح کا سین تھا اور اس کے بعد یہاں پر میں نے بولا کہ میں تو کونس لوں گی اور میں نے یہاں سے ان سے گرم گرم بنوایا اور اس کو فل انجوائی کیا لوگ آ چکے ہیں سلام بات میں جینہ سوپر تو یہاں پر ہم دیکھیں گے ہمیں کسی نے بتایتا ہے کہ جینہ سٹور کے پانی پوری ہوگے چاٹ ہوگے اس طرح کا سامان یہاں بہت مزے گا ملتا ہے تو ہم نے کہا کیوں نہ ہم بھی ٹرائے کرتے ہیں اور آپ کو ریویو دیتے ہیں جب ہم لوگ یہاں پر آئے تو ان کا یہ سٹائل تھا کہ گرم گرم فرائز کے ساتھ ان لوگ چٹنی الگ سے دے رہتے ہیں لیکن ان کا جو سامان تھا وہ مجھے بالکل ایوریش لگا کوئی خاص نہیں تھا جتنے میں شوق سے آئی تھی کہ پانی پوری کھاؤں گی مجھے اتنے مزے کی نہیں لگی نورمل تھی ہمیں بنی گالا جانا تھا ہم نے کہا بلکل ٹائم نہیں ویسٹ کریں گے ڈائریکٹ نکلیں گے لیکن سٹرل پٹرول پمپ پہ ہمیں رکنا پڑا اور آپ کی بہن یہاں پہ اندھر آگئی اور یہاں پہ ہم فائنلی بنی گالا تک پوچھ چکے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ آپ کو کھیت نظر آئیں گے ہم نے بلکل کلیر روڈ سے آ رہے تو رچانک سے ہم نے یہ دیکھا تو ہماری نیو تھا یہ ابھی میں آ چکی ہوں بنی گالا اور یہاں پہ راول ڈیم ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس پہاڑیوں کے پیچھے عمران کھان کا گھر ہے عمران کھان کا گھر ہے ان پہاڑیوں کے پیچھے یہ عمران کھان کا گھر کدھر ہے اس طرف یہ جو نا وہ سامنے جگہ نہیں ہے اس طرف دیکھے گا سامنے نظر آئے گا وہ پاری کس ہے مطلب عمران کھان کا اتنی پیاری جگہ رہت ہے کہ یہاں پہ پانی یہاں پہ ماؤنٹنز ہے ماؤنٹنز کے سامنے اس کا گھر ہے جہاں آپ کو لائٹ نظر آ رہی ہوں گی اور یہ دیکھیں کتنا پیارا ویو ہے یہاں پہ لوگ اس کے اوپر بیٹھ کر فل گھومتے ہیں اور فل انجوائے کرتے ہیں پکچرز لیتے ہیں بہت زیادہ کوئی مزے کی جگہ تھی یہاں پہ بہت ریلیکس فیل کر رہے تھے اس طرح لوگ جا رہے ہوتے ہیں اور وہ پیچھے عمران کھان کا گھر تھا یہ یہ والا ایریہ عمران کھان کے جو میں نے آپ کو خاص سے شو کروایا ہے یہاں پہ ہم نے بہت کم ٹائم سپین کیا تھا اس لیے کہ آگے اندھیرہ نہ ہو جائے اور سردی بھی تھی تو اس لیے ہم چلدی سے نکلے ملتان کے لیے نکل رہے ہیں پٹرول پمپ ہے انسان جتنی بھی کوشش کر لے کہ وہ کنٹیو چلے سٹاپ نہ کرے لیکن ایسا نہیں ہو سر تک سٹاپ کرنا پڑتا ہی ہے سو گائز یہاں پہ میں اپنا ولوگ آئینڈ کرتی ہوں جاتے جاتے ہمیشہ کی طرح خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رہنے دیجئے اللہ حافظ اور نیس ولوگ دیکھنا بلکل نہ بھولیں بائی بائی موسیقا